20 گھنٹے نہیں بلکہ 24 منٹ کے اندر میری ممبرشپ خارج کر کے الیکشن کمیشن نئے چناؤں کا اعلان نہیں کر دیتا ہوں پانچ بجے عدالت کا حکم ہوتا ہے اور اس جرم کی سب سے بڑی سزا جو کہ تین برس کی تھی اگر یہ تیس برس کی بھی ہوتی تو یہ سزا شاید بجھتی جاتی ہے اتنی جلدی ہے میری پربادی کی کیوں آخر کیا رہنا ہے میرا ایک ووڈ ہی تو مانگتا ہوں اور ووڈ ہی نہیں مانگا کڑی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کام چھوڑ تو آزم گڑھ اور رامپور لوگ سبا سیٹ پر اپ چناؤں کے بعد سماجبادی پارٹی کے سامنے اب ایک بار پھر مینپوری اور رامپور کا امتحان ہے مینپوری میں لوگ سبا کا اپ چناؤں ہے جبکہ رامپور سدر سیٹ پر ویدھان سبا کا مینپوری سیٹ سپا سنستاپک ملائم سنگھ یادب کی نیدھن کے بعد کھالی ہوئی ہے وہیں رامپور ویدھان سبا سیٹ آزم خان کی ویدھائی کی رد کیے جانے کے بعد رکھت ہے پاند دسمبر کو دونوں سیٹوں پر ووڈ ڈالے جائیں گے سماجبادی پارٹی جو اپ چناؤں میں سبا سیٹ اور اسی طرح رامپور میں آزم خان کی وراثت سمجھی جانے والی ویدھان سبا سیٹ بچانے کی چناؤتی ہے ان دونوں سیٹوں پر ستاروڑ بھاچپا پوری دمخم کے ساتھ میدان میں ہے پہلے بات کرتے ہیں رامپور کی ستائیس اکٹوبر کو رامپور کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ نے آزم خان کی ایک سپیچ کو نفرتی مانتے ہوئے انہیں تین سال کی سجا سنائی تھی سجا سنانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ستائیس اکٹوبر کو ان کی ویدھائکی رد کرنے رامپور سدہ سیٹ کو رکت گھوشد کر دیا گیا اور بعد میں چناؤ آیوگ نے یہاں چناؤ کرانے کی عدی سوچنا جاری کر دی آزم خان رامپور سے دس بار ویدھائک رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے جب رامپور سدہ سیٹ پر سماجوادی پارٹی سے آزم خان پرتیاشی نہیں ہے ان کے قریبی آسم راجہ یہاں سے چناؤی میدان میں ہیں لوگصبہ اپچناؤ میں بھی آسم راجہ ہی پرتیاشی تھے آزم خان بے حد بھاوک ہو کر چناؤی سبھاؤں کو سمبودھت کر رہے ہیں سیدھے ووٹ مانگنے کی بجائے ویرامپور بالوں سے اپنے درد تکلیفوں پر مخاطب ہو رہے ہیں ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ کس بات کی انہیں سجا مل رہی ہے آسم راجہ کے مقابلے بھاجپا نے آکاش سکسینہ کو میدان میں اتا رہا ہے آکاش سکسینہ آجم خان کے دھر ویرودی مانے جاتے ہیں اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے والوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں اسی طرح مینپوری میں سپا کے راشتے ادھیکش اکلیش یادب گاؤں کسبے اور شہروں کو مت رہے ہیں سپا کی استھاپنا کے بعد سے ہی مینپوری سید پارٹی کے پاس رہی ہے اور اسے سپا کا عوید گڑھ مانا جاتا ہے اخلیش یادب کے ساتھ پارٹی کے ورش نیتہ جس طرح سے مینپوری میں چناؤ پرچار پرسار میں جھٹے ہیں وہ سپا کے لیے اس سید کا مہت بیان کرتا ہے مینپوری سے اخلیش یادب کی پتنی ڈمپلی آدم میدان میں ہے جبکہ بھاجپا سے رگوار سنگھ شاک میدان میں ہے یہاں بھاجپا کے بائیس نیتاؤں کی نگرانی میں پرچار ابھیان چل لہا ہے رامپور اور مینپوری اپچناو سماجبادی پارٹی کے لیے ساک کا سبال ہے تو بھاجپا کسی بھی صورت میں سماجبادی پارٹی کے ان دونوں گڑھوں کو بھیدنا چاہتی ہے سبا کے لیے دونوں سیٹیں اس کے مورل کو مینٹن رکھنے کے لیے بھی اہم مانی جا رہی ہیں کیونکہ ستہ روڑ بھاجپا اسے چناؤی میدان میں پچھلے کچھ عرصے سے لگاتا شکست دیتی آ رہی ہے موسیقی